جوانوں انٹرنیٹ کے دیوانوں آپ نے کبھی نہ کبھی یہ بات تو لازمی سنی ہوگی کہ ایلن مسک مارس پر ایک نئی دنیا بنانے کی سوچ رہا ہے ہاں یہ بات کسی بم کی تنا حضر نہیں ہوتی لیکن مارس پر وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے چاہیں مارس کی زمین پر پانی موجود ہے جو پینے کے لائک ہے اس کا درجہ حرارت نہ بہت گرم ہے نہ بہت تھنڈا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ٹی شٹ پین کے مارس کی زمین پر گم سکتے ہیں بات کی جائے الیکٹریسٹی کی تو سن لائٹ کو ایزیلی بجلی میں بدل کر اپنے کام کیے جا سکتے ہیں اور سن لائٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مارس پر کسی قسم کا بجلی کا بل نہیں آئے گا اور یہ مارس پر جانے کے ایک اچھی وجہ ہو سکتی ہے اسی طرح مریخ پر اکسیجن بھی موجود ہے لیکن زمین کے مقابلے میں کم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہرحال سائلنڈرز پہننے پڑیں گے مارس پر گریوٹی بھی موجود ہے جو کہ زمین کی نسبت 38% ہے اور اس کی ویلیو 3.7 میٹر پر سیکنڈ سکیر ہے مطلب یہ کہ جوانوں اگر آپ کا خون مارس کے اوپر گر جاتا ہے تو سکرین نہیں ٹوٹے گی جس کا مطلب یہ ہے کہ سکرین پروٹیکٹر کا خرچہ بھی بچ گیا مارس کا ایٹموسفیر سویج کی کوسمک ریڈییشن سے پروٹیکشن مہیا کرتا ہے لیکن اس کی پروٹیکشن زمین کے مقابلے میں ذرا کمزور ہے تو اگر آپ میں سے کوئی مریخ پر جائے تو مریخ کی مٹی پر بھروسہ نہ کریں اپنی ملتانی مٹی سال لے کے جائے کیونکہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے مارس کا ایک دن زمین سے صرف 39 منٹس اور 35 سیکنڈز لمبا ہے جس کا مطلب یہ ہے جوانوں آپ 40 منٹس زیادہ سو سکتے ہیں ویسے جوانوں اگر ان تمام اسپیٹس کو سٹریم لائن کیا جائے نظر آتا ہے کہ مارس زمین سے کہیں زیادہ سستہ ہوگا لیکن خیر اپنا ایک منٹ کے وقت ختم ہوا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں